السلام علیکم ویلکم کہتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل میں اگر اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کینڈی سبسکرائب کر لے شیئر کر لے لائک کر لے اس شیئرنگ سے اور لائک سے ہم نے موٹیویشن ملتی ہے کہ کوشش کریں آج سے اچھے انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں اور ان پر کام کریں تو سیریز ہم نے سٹارٹ کیا تھا ترمز اور پرسنلٹیز تو آج کا جو لکچر ہیں وہ پرسنلٹیز ہیں پرسنلٹیز میں آج کی جو پرسنلٹیز ہیں وہ ابراہم لنکن ہے ابراہم لنکن امریکہ کی سکسٹینٹ پریزیڈنٹ ہے جو کہ مشہور ہے جس نے سلیوری کو ایبولش کیا تھا بسیکلی اٹار سو ایک سٹھ میں اٹار سو ایک سٹھ سے لے کر اٹار سو ترے سٹھ تک امریکہ میں سیول وار ہوا تھا اسی سلیوری کے اوپر سلیوری آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو پیسوں کی آوز لیا جاتا تھا پھر ان سے بمشکت کام کروائے جاتے تھے اسی چیز پر امریکہ میں سیول وار شروع ہوگی اٹھار سو ایک سٹھ سے لے کر اٹھار سو ترے سٹھ تک اور کہ ہم سلیوری کو کامن کر دیں دوسری حصو میں یا نہیں تو اس پھر جنگ شروع ہو گئی پھر یہ جنگ اٹھار سو ترے سٹھ کو ختم ہو گئی جس میں ایبراہم لنکن نے سلیوری کو ایبولش کر کے اس جنگ کو ختم کر دی اور یہ کب ہوا تھا 1863 میں فج جنوری میں پھر اس کے بعد ایبراہم لنکن کو ایسیسنیٹ کیا تھا اٹھار سو پین سٹھ میں اور جو جس نے ایسیسنیٹ کیا تھا اس کا نام تھا جون بوت ایسیسنیشن بیسیکلی پولٹیکل مرڈر کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں پولٹیکل پولٹیکل مرڈر اس کے بعد مشہور ایبراہم لنکن کی جو موسٹ فیمس ایڈریس اس کا نام ہے گیٹس پارگ ایڈریس اس ایڈریس میں ایبراہم لنکن نے ایک قسم کی ایلیجی سمجھی جاتی ہے ایبراہم لنکن کی جو کہ اس نے وار سولجرز کے لیے ایک ایڈریس کیا تھا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ایسیکلیس ایسیکلیس جو ہے یہ ایک گریک ٹریجیڈین ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فادر آف ٹریجیڈی ہے اب ایسیکلیس جو ہے وہ ٹریجیڈی میں ایکسپرٹ تھا اب آپ لوگوں کی ذہن میں یہ آتا ہے کہ ٹریجیڈی کیا ہے ٹریجیڈی ایریسٹریل کی مطابق ایسیکلیس جو ہے وہ گریٹسٹ ٹریجیڈین ہے گریک پیریٹ کا اس کے بعد ہمارے پاس البیرونی البیرونی بیسیکلی خوارزم کے شیر سے تعلق رکھتا تھا خوارزمین ایرانین سکولر تھا پولیمیت تھا اب پولیمیت کیا ہوتا ہے پولیمیت جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ ویریس فیلڈز کی نالج رکھتا ہے مینی فیلڈز ٹریپ اس کو پولیمیت کہتے ہیں جس میں بہت سارے جس کے پاس بہت سارے نالج ہو بہت سارے فیلڈز کے نالج ہو اب جاتے ہیں کہ اس کے پاس کون کون سے نالج ہے ڈیورنگ دے گولڈ اسلامی گولڈن ایج اسلامی گولڈن ایج فورٹین سنچری سے لے کر یعنی ایڈ سنچری سے لے کر فورٹین سنچری تک اباسید دور کا اباسید خلافت کا اباسید دور کو کہتے ہیں اباسید دور مسلم اسٹری میں ہے ایک گولڈن ایج سمجھا جاتا ہے اس میں سائنس نے بہت ترقی کی اسٹری نے بہت ترقی کی پولیٹکس نے بہت ترقی کی مطلب دنیا کے تمام فیلڈز میں سائنس کے تمام فیلڈز میں بہت ترقی ہوئی تھی اس لئے اس کو کہتے ہیں اسلامی گولڈن ایج اف سائنس یہ اس کا سکولر ہے پولیمیت ہے اور اس کو بعض اوقات کہتے ہیں فانڈر آف انڈالوجی انڈالوجی بیسیکلی سب کنٹیننٹ کو کہتے ہیں سب کنٹیننٹ کی سٹڈی اس الورونی کے پاس بہت زیادہ تھے کلچر ریلیجن اور یا کے انفرسٹکچر یا کے جتنے بھی مطلب لنگویجز وغیرہ ریلیجن تھے سب کے بارے میں اس کو معلوماتیں اس لئے اس کو کہتے ہیں فانڈر آف انڈالوجی اس کے علاوہ اس کو کہتے ہیں فادر آف کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اس کو بہت سارے ریلیجن کی جان پیچان بھی تھی جانکاری بھی تھی جس میں توائزم تھا کانفشیزم تھا بودیزم تھا جودیزم تھا اندویزم تھا سب کے بارے میں اس کے پاس معلوماتیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ فادر آف مارڈرن جیوڈیسی جیوڈیسی is the study of earth earth کے بارے میں اس کے ساتھ بہت سارے معلومات تھے یعنی ارتھ کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے اب ارتھ کے بارے میں اس نے کیا کیا تھا اور اس کو پہلا انتروپولوجسٹ بھی کہتے ہیں جس نے انسانوں کی سٹڈی کی تھی انسانوں کی کلچر کی سٹڈی کی تھی انسانوں کی ریسیس کی سٹڈی کی تھی ان کی جو ہے اوورحال پرسنلٹی ڈیلیپنٹ کی سٹڈی کی تھی انترو کا مطلب ہے یومن بینگ لوجس کا مطلب ہے سٹڈی تو انسان ان کی سٹڈی بھی اس کے پاس تھی اب آتے ہیں جو ڈی سی پر جو ڈی سی میں اس نے کیا کیام کیا تھا یہ اس شخص نے کیا کر دیا تھا زمین کے ریڈیس کے بارے میں پہلا کریکٹ فرمولا اس نے ڈیرائیو کیا تھا اب آپ لوگ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ریڈیس کیا چیز ہے تو ہمارے پاس اگر کہ ہم اس کو ایک گول دائرہ کنسیڈر کرلیں اس کو اور کنسیڈر کرلیں تو یہ جو فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں ڈائیومیٹر یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ فاصلہ جو ہے یہ ڈائیومیٹر ہے یا یہ بھی آپ کے پاس ڈائیومیٹر ہے ٹھیک ہے تو ڈائیومیٹر آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کے پاس یہ ڈائیومیٹر ہے اب اس ڈائیومیٹر کو اگر آپ دو برابر حصے میں تقسیم کر دیے تو یہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاس یہ فاصلے کو ریڈیس کہتے ہیں یہ یعنی اگر ایک پور لائن جو سرکل کو دو برابر اس میں تقسیم کرتا ہے اس کو ڈائیمیٹر کہتے ہیں اور جو ڈائیمیٹر کو دو برابر اس میں تقسیم کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ریڈیس اس کو ڈائیمیٹر تو ہمارے پاس جو ڈائیمیٹر ہے یعنی ریڈیس کا پھر یہ فرمولا ہے کہ d divided by two جب آپ ریڈیس کو دو برابر اس میں تقسیم کرتے ہیں ڈائیمیٹر کو دو برابر اس میں تقسیم کرتے ہیں تو وہ ریڈیس بنتا ہے تو یہ پہلا شخص تھا جس نے ارتھ کے ریڈیس کے بارے میں کریکٹ فرمولا ڈیرائیو کیا تھا اس لئے اس کو کہتے ہیں فادر آف مارڈرن جوڈیسی تو اس کی پاس کتنے وہ ہیں ایک فادر آف انڈالوجی ہے فادر آف کمپیریٹیو ریلیجن ہے فادر آف مارڈرن جوڈیسی ہے اور پہلا انتروپولوجسٹ ہے اچھا اس کے دو بہت امپورٹن کتاب ہیں ایک ہے تیکی کل ہند تیکی کل ہند کے بارے میں تیکی کل ہند انڈیا کے بارے میں تھا کلچر لنگویجز ریلیجن جتنے بھی یہاں پہ ریسز رہتے تھے ان سب کے بارے میں تیکی کل ہند میں اس نے سب کچھ لکھا تھا اس کے بعد ہے اس کی کتاب قانون المسودی یا مسودی علاہ مسودی علاہ میں اس نے اسٹرونمی اسٹری اور سائنس کے بارے میں لکھے تھے آرت کے ریڈیس کے بارے میں آرت کے ڈائیمیٹر کے بارے میں آرت کے اوربیٹس کے بارے میں اور سولر سسٹم کے بارے میں اس نے قانون مسودی میں لکھا تھا تو البرونی آئی تنک آپ لوگوں کو سمجھا گیا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس الیکزنڈر فلیمنگ الیکزنڈر فلیمنگ بسیکلی سکوٹش فیزیشن تھا میکرو بیالوجس تھا اور اس کو بیسٹ نون فار دسکورنگ دو ورڈز فسٹ بروڈلی افیکٹیو انٹیبائیٹک سبسٹانس یہ پہلا شخص تھا جس نے انٹیبائیٹک سبسٹانس کو ڈسکور کیا تھا یعنی اس کے بعد جو ڈیزیز تھے انفیکشیس ڈیزیز تھے ان کی رفتار جوتی وہ کم ہو گئی تھی پینسلینڈ کے ڈسکوری کے بعد پینسلین ایک قسم کی انٹیبائیٹک سبسٹانس ہے جو انفیکشیس ڈیزیز کو کنٹرول کرتے ہیں اور پہلا شخص جس نے پینسلینڈ کو استعمال کر کے ٹریٹمنٹ کی تھی اس کا نام تھا البرٹ الیکزنڈر سوری البرٹ الیکزنڈر یہ پہلا شخص تھا جس نے پینسلینڈ کو استعمال کرتا ہو رہی ہے فورٹی تری یئرز وولڈ پولیسمن تھا کبھی اس کو ٹریٹ کیا گیا تھا نانٹی فورٹی ون میں تو الیکزنڈر فلیمنگ جو ہیں وہ سکوٹش فیزیشن ہے میکرو بیولورجسٹ ہے بیسٹ نون فور ڈسکورنگ دی پینسلین پہلا شخص تھا جس نے پینسلین سے ٹریٹمنٹ کی تھی البرٹ الیکزنڈر تینکیو اوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھا کیا ہوگا سو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ موسیقی